ارتغرل غازی کی پیدائش 1188 اسوی میں ہوئی اور وفاد 128 اسوی میں آپ کے تین بیٹے تھے جن میں اسمان غازی نے 1291 یعنی اپنے والد کی وفاد کے دس سال بعد خلافت قائم کی اور ارتغرل کے اسی بیٹے اسمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت اسمانیہ رکھا گیا آپ کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ بھی تھے جنہوں نے 1453 میں قسطن دنیا فتح کیا اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری ہوئی ارتغرل غازی کا تعلق قائی قبیلے سے تھا اور آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا آپ کے تین اور بھائی تھے آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا آپ کی شادی سلطان علاودین کی بھانجی حلیمہ سے ہوئی جس سے آپ کے تین بیٹے ہوئے آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وست ایشیا سے اناتولیہ آیا تھا جہاں سلطان علاودین سلجوک سلطنت کے سلطان تھے اور یہ سلجوک سلطنت کا علاقہ سلطان علپ السلان نے ایک ہزار اکتر میں بعض نتینوں کو یعنی جنگ ملاز کرد میں عبرتناک شکست دے کر فتح کیا تھا کتب تواریخ کے مطابق جب آپ اپنے چار سو جنگجووں کے ساتھ اناتولیہ جا رہے تھے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی ارتغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا ارتغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتے تھے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انام ملے گا ارتغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دو چار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی اس طرح جنگ کا پانسہ بدل گیا ارتغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوک سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی بازمورخین نے سلیبی فوج لکھا ہے بہرحال سلجوک سلطان علاودین نے ارتغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں ساغوت کا علاقہ جاگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا وہاں آپ نے سلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارتغرل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کا رائٹ ہینگ تھا اور اوگائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا معزز خواتین و حضرات ارتغرل غازی نام ہے اس جوان حمد شخصیت کا جس نے اپنے کردار و عمل کے ذریعے بیق وقت نہ صرف اپنے اہد کے عیسائیوں بلکہ دامن اسلام کی آستینوں میں چھپے ہوئے غداروں سے بھی جن کر کے ان پر فتح پائی اور بلاخر اس کے فرزند ارجمن نے اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو دنیا میں چھ سو سال سے زیادہ تک مرکز اسلامیہ کی علامت رہی ناظرین یہ وہ اہد تھا جب سلجوک سلطنت کا اہد شباب اب عالم پیری سے گزر رہا تھا اور مختلف صوبے اپنی آزادی کا اعلان کر چکے تھے لیکن کائے قبیلے کے اس سردار ارتغرل غازی کے خون میں جو خوئے وفاداری تھی وہ ہر آزمائش میں قائم رہی اور اس نے کبھی بھی اپنے محسن سلطان علاودین سے بغاوت کا گناہ نہ کیا یہی وہ دن تھے جب بارہ سو اٹھاون میں حلاقو خان نے خلافت بغدادیہ پر حملہ کر کے اس کو تحس نحس کر دیا جس کی بدولت عالم اسلام کی مرکزیت ختم ہو کر رہ گئی لیکن فطرت کی چالیں اپنی اور جدہ گانہ ہوتی ہیں سو اسی سال اللہ نے ارتغرل کے گھر اس کے صحابزاد عثمان کی شکل میں ایک نئی روح بھیجی جس نے اپنی آوائل عمری میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمان ہر گزرتے دن کے ساتھ زوال آشنا ہو رہی ہیں وہ جان چکا تھا کہ سلطنت سلجوک صدیوں کے سفر اور رومیوں سے جنگ کے بعد کمزور ہو چکی تھی اور دوسری تاتاری یلغار ایک ایسا توفان تھا جس کو روکنا غداروں سے بھرے دربار کے بس میں بھی نہ تھا سو جب تیرہ سو ایسوی میں تاتاری وحشی قبیلے نے سلجوک سلطنت پر حملہ کیا تو اس جنگ میں سلجوک سلطان اپنے انجام کو پہنچ گیا جس کے بعد ارتغرل کا بیٹا عثمان جس کی تربیت تاریخ کے اس عظیم اور پیدائشی جنرل نے اپنی خاص نگرانی میں کی تھی مکمل طور پر آزاد تھا سو اس عہد میں جنگی مسائل میں علجنے کے بجائے بہترین امور مملکت چلانے کی طرف توجہ دی وہ اپنے باپ ارتغرل کی جانب سے ملنے والی ذہانت اور انصاف پسندی کی وجہ سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کی نگاہ میں بھی ایک قابل احترام حکمران تھا لیکن اس عہد کے بکھرے ہوئے ترک سرداروں نے اس کی امن پسندی کو اس کی کمزوری سمجھا اور رومیوں کے ساتھ ساز باس کر کے اس پر حملہ آور ہو گئے لیکن انہیں جب بعد میں عثمان کے ہاتھوں پی در پی شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی اور اب ایک ایک کر کے سب قلاجات ان کے ہاتھوں سے نکل رہے تھے جو کل کی سلطنت عثمانیہ کا ایک باوقار آغاز ثابت ہوئے اور پھر چشم فلک نے وہ وقت بھی دیکھا جب قسطنطنیہ یعنی موجودہ اسطنبول پر بھی پرچم اسلام نہرانے لگا اور اب عیسائیوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ اکیلے کبھی بھی اس مرد مجاہد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اپنی حضیمت کا بدلہ چکانے کے لیے تاتاریوں سے مدد مانگی جس پہ ارتغرل کے اس عظیم بیٹے نے اپنے جوان سال صاحب زادے اور خان اور یہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے کہ اور خان نے چنگیز خان کی اولاد کو وہ عبرتناک شکست دی کہ اس کے بعد نہ ہی تو رومی اور نہ ہی تاتاری دوبارہ اس عظیم سلطنت کا رکھ کر سکے اور یوں ملت اسلامیہ کو ایک دفعہ پھر اپنی مرکزیت کے لیے قدرت نے خلافت عثمانیہ کے نام سے ایک عظیم سلطنت بخش دی جس کا پرچم چھے سو سال سے زیادہ تک علامت کے طور پر لہراتا رہا اور بلاخر بیسویں صدی کے آوائل میں پہلی جنگ عظیم کے بعد آخری خلیفہ حمید سلطان کے زمانے میں اس کی سانسیں اکھڑ گئیں اور اتحادیوں نے خلافت کا خاتمہ کر دیا